سانو نہر والے پل تے بلا کے سوڑا ماہی کتھے رہ گیا نہروں اور قدرتی نالوں پر قائم پلوں کو جہاں رومانوی ملاقاتوں کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا وہی دور جدید کی تیز رفتاری ٹرافک کے باہو دو منقسم علاقوں کے ملاب کے ساتھ ساتھ شہر کی خوبصورتی اور ترقی کا میار بھی گردان آ جاتا ہے سفر کو آسان اور مختصر کرنے والے پل اگر مقررہ میار پر تعمیر نہ کیے جائے تو انسانی زندگی سے موت کی سفر کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں میں ہوں کرتل انہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دیکھ تو جگہ جگہ وہ کھڑے ہیں کٹ ایسا پڑے ہوئے ہیں کہ گاڑی اچھلتی ہے کبھی سامان گر جاتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا آپے لوگ حادثات کبھی شکار ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں چاندے کے ایک دم بریک لگانا پڑ جاتی ہے درہ ایک دم آ جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا روڈ کا حالہ تیسا ہے کہ گاڑی جو ہے نا جو گاڑی ایک سال چلتا ہے وہ چھے مہینے بھی نہیں چل سکتا اس پل پہ نہ کہیں گے آپ اس پل کی حالے تو آپ روزانہ آپے فیملی ایک ساتھ گزرتے ہیں یہ تو بہت پرانہ بھی ہے اور یہ بہت ڈینجرس ہے بہت نقصان ہوتا ہے گاڑیوں کا ہمارا آنے جانے میں ٹیروں کا کمانیوں کا بہت نقصان روزانہ گاڑیاں خراب ہوتی ہیں یہاں پہ روزانہ کتنے کا نقصان روزانہ کم ہمارا گاڑی کا چالیس پچاس ہزار لاکھ روپے تک بھی نقصان ہوتا ہے مریضوں کو لے گے جاتے ہیں اس پل پر سے کیا مشکلات کا ساملہ کرنا پڑتا ہے مشکلات تو بہت ہوتی ہے جیسے کہ کوئی ہڈی کا مریض ہوتا ہے اپریشن کا اپریشن ہوتا ہے تو اس کو لے آنا یہاں سے اتنا محال ہویا تھا کہ وہ راستے میں سمجھو جب تا یہ پل ختم نہیں ہوتا تو اس کی چیخیں بھی ختم نہیں ہوتی ہیں تو اتنی تکلیف میں ہوتا ہے پل کے راست کرنے میں اوپر سے لائٹ نہیں ہوتی یہاں پر اس پل کے اوپر لائٹ کی ویسے بھی بہت پرابلم ہوتی ہے دن ہو یا رات ہو یہاں سے گزرنا بڑا عذاب ہوتا ہے میری عمر تقریباً پچاس کے قریب ہے تو میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں کیونکہ میرا خود سیویل سے تعلق ہے اسی فیلڈ سے میرا تعلق ہے اس پل کی اپنی عمر ختم ہو چکی ہے اور جس تائم پر یہ بریج ڈیزائن کیا گیا تھا جس کا اسٹیکچر جو بھی تیار کیا گیا تھا تو اس تائم پر یہ ٹریلر اور ہیوی ڈیوٹی جتنے بھی ٹرانسپورٹ چلتی ہے اس تینک پر رواج ہی نہیں تھا اب چونکہ اس پر مسلسل روانی بڑھ گئی ہے فراوانی بڑھ گئی ہے اس کی عمر پوری ہو گئی اسی ویسے جگہ جگہ بار بار بیٹھ چکا ہے اور اس تو مکمل ڈیمولشوں کے نیا بننا چاہیے ہم جام صادق پل کے دشفار گزار راستے پر چلنے کا آغاز کر رہے ہیں اس پل پر گزرنے کے دوران مسافروں اور سواریوں پر کیا گزرتی ہے یہ میرے ساتھ صاحب آج آپ بھی ملاحظہ کیجئے آجائے تو پھر جام صادق علی پل کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پل پر سفر کرنے کے دوران ہمیں راستے میں کتنے جھٹکے لگتے ہیں اس سرک پر موجود کھڑوں کی وجہ سے جام صادق علی پل سے صحیح سالم گزرنا جان جوکھوں کا کام ہے پل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کے سفر کے دوران سواری اور سوار آغاز کرتے ہیں جام صادق علی پل کے جھٹکوں کا پورے شہر میں چچا ہے اور کیوں نہ ہو ہمارے ساتھ آپ بھی ملاحظہ کیجئے ابھی ہم لوگ جام صادق علی پل کے اوپر موجود ہیں اور آئیے جی پہلا کھڑا گئیں ایک دو تین چار تیم سیس کھڑے ابھی تک اس سفر میں بھائی ایسا لگ رہے ہیں اور ابھی یہ ایک سائٹ کے کھڑے ہیں یہ ایک یہ جو روڈ گزر ہے اس کے کھڑے ہیں ہونا تو یہ چاہی تھا ایڈیلی کہ اس پول کو یہاں پر بڑا سموتھ ہونا چاہی تھا تاکہ یہاں پر جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں وہ یہاں پر آرام سے ٹراول کرسکے لیکن ایسا نہیں ہے اور یہ جو ابھی میرے یہاں پر تین تیس جو کھڑے گینے ہیں وہ صرف ایک طرف کو جو ٹریک ہے اس کے ہیں دوسرے طرف کی ٹریک کی کیا صورتحال ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ذرا ہمارے ساتھ یہ ابھی جو ٹریک ہے یہ آنے والا ٹریک ہے مصروف یہ ٹریک ہے اور یہاں سے روزانہ جو ہے ہزاروں گارین گزرتی ہیں یہ دیکھیں آپ ذرا آپ کے سامنے کے ایمبلنس بھی جا رہی ہے لیکن ابھی آپ اس پول کا جائزہ لیں شاید اثار قدیمہ کے جو گھنڈرات ہوتے ہیں وہ بھی اس پول سے بہتر ہوتے ہیں آج آپ لوگ جس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں آج آپ لوگ جس مسئلے کی طرف انتظامی کی توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ کتنا سنگیر ہے یہاں سے روزانہ ہیوی ٹرافک گزرتی ہے یہاں سے روزانہ جو ہے بائک گزرتی ہیں گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن یہ آپ ذرا دیکھیں گا یہاں پر یہ جو سڑک ہے یہاں پر جب یہ موجود ہے اس سڑک پر یہاں پر کھڑے کتنے ہیں یہ سڑک ناہموار ہے یہ سڑک اب بلکل بھی سمود نہیں ہے دوزانہ آپ ذرا دیکھیں گئے یہاں پر ناظرین کہ جب یہاں سے کوئی گاڑی گزرتی ہوگی تو اس گاڑی کی یہاں پر کیا حالت ہوتی ہوگی ساتھی ساتھ آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانی ہے کہ ایک پل کی تعمیر میں سب سے بڑا جو اہم اور قلیدی کردار ہوتا ہے وہ اس کی جوائنٹ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جام صادق علی پل کا ابھی یہ پہلا جوائنٹ ہے جو کہ جانے والے روڈ کے لیے اور اس کا جوائنٹ آپ دیکھیں یہاں پر کھلا ہوا ہے کافی دفعہ یہاں پر تعمیر اور مرمت کا کام کیا گیا ہے لیکن وہی جسے ایک عرفے آم میں کہا جاتا ہے کہ شیپیاں لگا کر یہاں پر جو ایک کام کو ٹال دیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ ابھی پہلا جوائنٹ ہے جو یہاں پر کھلا ہوا ہے اور یہ کھلا ہوا جوائنٹ کسی بھی رحمے کسی بھی بڑے حاصلے کا سبب بھی بن سکتا ہے یہاں سے ابھی آپ کو ایک دوسرا جوائنٹ بھی دکھاتے ہیں صورتحال اس پل کی انتہائی خستہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پل کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ پل جو ہے سسٹین کر جائے گا مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ پل یہاں پر کیسے سسٹین کرے گا اس خطرے میں سے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھتے ہوں میں کہ کس طرح سے اس پل کے جوائنٹس یہاں پہ کھول چکے ہیں ہزاروں گاڑیاں یہاں پہ روزانہ گزرتی ہیں لاکھوں لوگ یہاں پہ روزانہ ٹرائول کرتے ہیں مگر کون سونے گا ان لوگوں کی اس بات کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے چار ہزار انڈسٹریوں اور بندرگاہ کے درمیان موجود پانچ ہزار ہیوی وحیکل اور پندرہ ہزار پبلک ٹرافک کی تیز تر گزرگاہ چام صادق علی پل رحمت کے ساتھ اس وقت زحمت بن جاتا ہے جب پل کے پیچوخم دراریں اور رات کی سیاہی میں سٹریٹ لائٹس کی عدم موجود کی جیسے عوامل ایکسیڈنس کا باعث بن جاتے ہیں ٹریلرز کا پل کی دیواروں سے ٹکرانا چھٹکوں سے کنٹینرز کا کاروں پگڑنا پبلک ٹرافک کی تصادم آئے دن کا مسئلہ ہے اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ حاصلات موٹر ساگر سواروں کے ساتھ پیش آئے ہیں اور ابھی آپ کی ملاقات کروا دے ہیں یہاں پر کچھ ایسے نوجوانے سے جن کا یہاں پر ایکسیڈٹ ہوا تھا چام صادق پل کی خاصتہ حالت کی وجہ سے ابھی ہم یہاں پر انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ حاصلات کیسے ہوا تھا جی بتائیے گا جی میرا یہاں سے روز کا گزرنا ہوتا ہے میرا کرنگی میں میری رہائش ہے اور میرا آفس جو ہے وہ ادھر ڈیفینس میں ہے ٹھیک ہے تو صبح کے ٹائم تو یہ ہے کہ ادھر پرابلم نہیں ہوتی مجھے لیکن جب میں رات کو وہاں سے واپس آ رہا تھا تو رات میں یا شریڈ لائٹس وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مجھے یہ کھڑا جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے نظر نہیں آیا ٹھیک ہے تو نظر نہ آنے کی وجہ سے میری بائیک کا جو ہے وہ ٹائر اس پر لگا اور میں سلپ ہو گیا اور میں وہاں جا کر گر گیا اکثر یہاں پر موٹر سیکل سواروں کا یہاں پر ایکسلنٹ ہو جاتا ہے اور یہ کھڑا جو ہے یہاں پر کسی بھی علامے جو ہے بڑے حاصل کا سبا بھی بن سکتا ہے افتتاح کے تیر ماہ بعد ہی اس بتصیب پل کا ایک حصہ نیچے آن گرہ کیم سیکلے جو ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل ہیں انہوں نے ہمیں میٹنگ میں کل فارم کیا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ بریج ساؤنڈ ہے جام صادق علی پل کی زبو حالی ہمارا آج کا موضوع ہے پل کی حالت اور مسافروں کے حال سے تو آبا خوبی واقعے پوچھ چکے ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی انتظامیاں اس محول سے کس حد تک آکا ہے اس سلسلے میں دیکھتوں کی تیم پہنچی متعلقہ شعبے کراچی میٹو پولٹن کارپریشن تک اس کی حالت سے ظاہر میں شک سب کے سامنے ہے اور کوئی ایسی ڈکی چوپی چیز نہیں ہے بہرحال استعمال میں ہے اور خدا نخواہ سے اتنا بھی اس کا سٹرکچر مطلب بہتر ہے ہمیں جو اصل میں اس میں ایشوز ہیں وہ ڈیکس لیب اس کے حوالے سے ہیں اس سلسلے میں ایک بڑی کمپلینسیب پی سی ون ہم بنا چکے ہیں پی سی ون بیسیکلی پلیننگ کمیشن پروفارما ہوتا ہے اس میں بی او کیو کنٹینڈ ہوتا ہے بی او کیو سمراد یہ ہے کہ ایسٹی میٹ جو بیسیک تخمینہ ہوتا ہے کسی پروجیک کا اور اس کے متعلق ایک رکمنڈیشن ہوتی ہے جو کی ایم سی یا کوئی بھی ادارہ بناتا ہے انیشیل سٹیج پہ یہ دو ہزار نو دو ہزار دس میں اس کا یہ پی سی ون بنائی گئی تھی جو کہ تقریبا 63 کروڑ چالیس لاکھ روپے تک کی تھی اور اس میں دو میجر کمپننٹس تھے ایک بریج کا رپیئر کا تھا اور دوسرا اس کے کازوے اس کے ساتھ ہے کازوے بہت انڈیسپنسیبل ہے کیونکہ جب سبسٹیوٹ روٹ اگر نہیں ہوگا تو اس کی مین کو روکنا اور ٹریفک کو کام کرانا نیکسٹو امپوسیبل ہو جاتا ہے تو یہ پروگرام بنایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے ایک کازوے کنسٹرکٹ کیا جائے تو کازوے کا مطلب دویل پرپس تھا نمبر ون تو یہ تھا کہ دورنگ ڈی کورس آف کنسٹرکشن جو ہے ٹریفک کو پہلے کازوے بنا کر اس پر لے جائیں اور بعد میں یہ تھا کہ ہم بریج کی رپیئر کرتے بریج کی رپیئر کرنے سے ہمیں یہ تھا کہ جب بریج رپیئر ہو جاتا تو ہم لائٹ ٹریفک کو بریج کے لیے استعمال کرتے اور جتنا بھی ہیوی ٹریفک ہے اس کو ہم کازوے کے اوپر ڈائیورٹ کرتے سرکاری انتظامیہ کے سروے تشخیص تخمینے اور تمام تر کاغذی کاروائے مکمل ہو چکی پھر تعمیرات میں تاخیر اور ارتواق اس بات کا اس سوال کا جواب ہمیں یوں موصول ہوا پی سی ون ہماری پروسیس ویس ان گورنمنٹ سے یہ کلیر بھی ہو گئی اور یہ پھر اسلام آباز میں بیجی گئی اس کی فیڈل گورنمنٹ کی فنڈنگ کے لیے تو وہاں سے نرل ریپلائی آیا ہے کہ یہ سن گورنمنٹ ہی اپنے سورسز سے اس کو ٹیک اپ کرے لیکن پھر دوہزار دس گیارہ کا جو یا بارہ کا جو فلڈ آیا اس کی وجہ سے فائننشل پروبلم سن حکومت کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے وہ اس کام کو اتنا بڑا بجٹ کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے سنس دین ہم کے امسی میں ہم لوگ کوشش ہی کر رہے ہیں ہم نے تائم این اگین اس کو پروبنشل اے ڈی پی میں اس کو پلیس کیا ہے اور بھیجا ہے کچھ فنڈنگ ہو جائے اس سال بھی تیرہ چودہ میں بھی ہم نے بھیجا تھا یہ آپ کے سامنے اس کا ایڈنس پی میں نے لگ دیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے گئی ہے مگر اس دفعہ بھی ریفلیکٹ نہیں ہو سکی ہے تو فنڈنگ کا جو ہے ایک میجر ایشو ہے اس میں فنڈنس کا بہت ایشو ہے یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں چیہ تو چھت سو چونٹیس ملین کی رکم زائلی بات ہے کئی معمولی رکم جنہی ہے یہ گنگ دو ازار دس کی ہے اب اسکلیشن بھی اس میں انوال ہو جائے گا تو یہ ایوین ایٹو گو بیوند سکھ ترٹی فور یعنی کہ اس کتری مطالی جی اس کو ہمیں اور موٹی فائی کرنا پرائیس کے ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا تو دے بائی دے اور مہنگی ہوتا جا رہا ہے سونر بیٹر والی بات ہے بیس ہزار گاڑیاں وہاں سے روزانہ گزرتی ہیں ڈھائی لگ افراد وہاں سے جاتے ہیں کراچی کا ایک امیسٹرین زون وہاں بسا ہوا ہے دوسر یہ مجھے بتائے گا تو پھر ہم کس بات کا نظار کریں آپ نے کہا فنڈز نہیں سن حکومت ذمہتادی نہیں لے کہ پھر ہم کسی ہاتھ سے نتائر کر رہے ہیں بے شک یہ آپ کی بات صحیح ہے مگر اس کا جواب تو میں بھی نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ ہم اپنے جتنی ہماری سکت یا ہماری لیمٹ ہے اس میں اپنے طور پر پوری ترہا اس میں ارڈٹ ہیں اور اسی لیے اس کو اگین ان اگین اس کو ہم اسٹریس بھی کر رہے ہیں سیلا باب آئے ہیں اچھا ہوا آرے ہیں اس مجھے فردر ہم اس کو اگلاف اور پوشش کرتے ہیں اب یہ کہ سن گورنمنٹ کی اپنی پرائیٹیز ہیں گورڈ نوز اب یہ کہ ہاں ہوب کہ یہ جلدی اس کو کوئی حل لکھ لے گا اسی بیچ میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی اب آپ کے جہے ہاتھ کٹ چکے ہیں پی سی ون آپ نے دے چکیا گئے لیکن اگر پھر اس بیچ میں خدانہ خاصتہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے جام صادق پل کی مختوش حالت کے باعث پھر کون ذمہ داری لے گا سن حکومت وفاقی حکومت کی ایمز دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے اور ایسے حرصات پہلے بھی ہوئے آپ کی ریزلٹس آپ کے سامنے میں کچھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کی بشک ذمہ داری ہے یہ تو کوئی دوسری بات اس میں کہہی نہیں جا سکتی بطور چیف انجینئر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جام صادق پل کی طرف آپ توجہ دے دیریں چاہیے یہ وقت دوہزار نو میں آ گیا تھا جو ہم نے دوہزار نو میں اس کا پورے پی سی ون بنائے کے بھیجی تو میرے خال میں جواب کو مل گیا ہوگا کہ اس کا وقت آ گیا ہے یقیناً آ گیا ہے کراچی میٹرو پولٹن کوپریشن کو جام صادق علی پل کی حالت ازار اور اپنے ذمہ داریوں کا کسی حد تک احساس ہے دفتری کاروائیوں سے کاغذوں کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اس کے باوجود مسئلے کے حل میں کہاں رکاوٹ ہے دیکھ تو کہ ٹیم نے رسائی کی کبشنر کراچی تک شعب سب یہ کہیے گا کہ کراچی کا ایک خاصہ پرانا گل ہے جام صادق علی پل اس کی بھی جو حالت ازار ہے وہ خاصی مختوش ہوتی جاری ہے ہمارا چونکہ وہاں سے روزانہ گزر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پل کے اوپر اب جا بجا گھڑے پر گئے ہیں وہ پل لرستا ہے اس پر ارتاش ہے تو اس کی مختوش جو صورتحار ہے ابھی اس کے بارے میں کیا کوئی پیش رفت ہے یا نہیں ہے جام صادق علی پلی بریج بہت امپورٹن بریج ہے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے بہت امپورٹن انڈسٹریلی آیا کو لنک کرتا ہے بہت ٹریفک مومنٹ وہاں پر ہے اور جب میں نے چارج لیا تھا اپریل میں تو میں نے جب انڈسٹریلی آیا کے دورہ کیا اس کے بعد میں 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 نے اس وقت کے ایڈمنٹسٹریلی آیا کے دورہ کیا کو اس بریج کے بارے میں لکھا تھا اوفیشل نے لکھا بھی تھا اور بات بھی کی تھی کہ اس کو جل سے جل کوئی نہ کوئی اس کی صدیباب کیا جائے تو اس پر مجھے پھر کیمسی کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے یہ کنفرم کیا ہے اور میں آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہوں گا کہ کیمسی کے جو ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل ہیں انہوں نے ہمیں میٹنگ میں کنفرم کیا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ بریج ساؤنڈ ہے کوئی بھی ادارہ پفلک ڈینجر کی چیز کو اگنوڑ نہیں کرنے کے افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ جو ان کو ایک اتمنان ہے ان کے ٹیکنیکل سرویسز کے لوگوں کو کہ وہ بریج ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے یہ ضرور ہے چونکہ جو انجنیرنگ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ ایکسپینشن جوائنس اگر نکل جائیں بیچ میں سے یا کوئی کھڑے وغارت صاحب نگاہ اوپر جائیں تو اس سے انہوں بیچ کی جو سٹنٹ ہے اس پر پر نہیں کرتا اس کے اندر اس کی مومنٹ اور پابلنس میں مسائل ہو سکتے ہیں یہ جو پی سی کی جو رپورٹس آگے جاتی ہیں تو ان رپورٹوں پر معاملات آگے کیوں نہیں بڑھتے ہمیشہ ہم لوگ کیوں میٹنگز منصوبہ بندی پھر پلاننگز پھر میٹنگز پھر منٹیننس میں کیوں الچے رہتے ہیں آگے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر ہم کام کیوں نہیں کرتے ہیں کسی کی نشان دہی کہ بغیر اپنا کام کر لینا اچھی بات ہوتی ہے اور تقاضی بھی ہوتا ہے اور اچھی گووننس یہی ہوتی ہے بیرل آپ نے یہ چیز ہائلائٹ کی ہے جو آپ نے کمیشن کی رپورٹ کی بات کی وہ میرے نالج میں نہیں کی خدا نہ خاصتہ اس بیچ میں کوئی حاصل ہو جاتا ہے اگر ہم لوگوں نے جام صادق علی پل کی کامیر مرمت کا کام جو ہے ایسے اگنور کیا کوئی حاصل ہو جاتا ہے پھر کون ذمہ داری لے گا دیکھیں انجینئرنگ میں لوگ احساس نہیں کرتے بہت پڑی ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں وہ جنگلوں میں بیلڈنگز بناتے ہیں سمندروں میں بیلڈنگز بناتے ہیں شہر کے شہر آباد کرتے ہیں لیکن بہرحال جو اس کی کنسٹرکشن سے متعلق ہیں جو بھی مینٹیننس کے ذمہ دار ہیں وہی ذمہ دار ہوں گے آپ کو معلوم ہے کراچی میں جو پل شیشہ وہ اگزامپل سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی بفورڈ نہیں کر سکتا زرہ سی بھی نگلی جنس کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے انتظامی اداروں کے درمیان ہمہانگی کا ہونا بڑا ضروری ہے مگر بدقسمتی سے لگتا یوں ہے کہ اس پل کو بنانے کے لیے جو ایک امہانگی کا جیک انصر تھا اس کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے اس پل کے معاملے پر اس پل کی خستہ حالی پر ہم لوگوں نے کمیشنر کراچی سے بات کی کمیشنر کراچی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہے لیکن گیزی مداری کی ایم سی کی ہے کی ایم سی والے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہے مگر ہم کیا کریں ہم نے تو یہاں پر پلاننگ کمیشن کو اپنی ریپورٹ دے چکے ہیں جس کے مطابق دوہزار گست میں اس پل کی جو ریپیرنگ کا کام کو مکمل ہو جا را جائی تھا پلاننگ کمیشن نے وہ جو ریپورٹ آتی ہے صوبائی حکومت کو صوبائی حکومت نے وہ ریپورٹ دی وفاقی حکومت کو وفاقی حکومت نے ایک بار پھر وہ ریپورٹ دی صوبائی حکومت کو جس کے بعد صوبائی حکومت نے یہاں پر یہ کہا کہ ہماری پراریٹی میں ابھی جام صادق پل کی جو ہے تزینو آرائش کرنا نہیں ہے یا اس کی مرمت کرنا نہیں ہے تزینو آرائش تک بڑی دول کی بات ہے لیکن اگر ابھی اس پل کو پروپرلی ریپیر کروا دیا جائے تو وہی بڑی بات ہے کیونکہ میں بار بار یہاں پر ایک ہی بات پر فوکس کر رہی ہوں یہ سرک یہ پل بہت امپورٹنٹ ہے یہ پل وہ پل ہے جو کہ کراچی کا آپ کہہ سکتے ہیں معاشی حبی کہلاتا ہے یہاں سے لانڈی اور قرنگی کے عوام جو ہے اس جگہ پر جاتی ہے جو کہ قرنگی انیسٹرل ایریا ہے تو یہ جگہ کی امپورٹنٹ اس حوالے سے تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ساتھی ساتھ یہاں پر اس پل پر جو عام عوام جو ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے آئے دن اس سڑک پر حاصل دو دیں تو ظاہری بات ہے اب یہ یہاں پر انتظامیہ کی جو ہے پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس پل کی مرمت کا کام کیا جائے اور ٹکڑوں میں یہاں پہ مرمت نہ کی جائے ایک متبادر راستہ بنایا جائے تاکہ اب جام سادق پل کو جائے مکمل طور پر وہاں سے لے کے یہاں تک رپیر کیا جائے ورنہ یہ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے چند مہینے میں جو تین تیس کھٹے میں نے گنایا ہے ممکن ہے کہ وہ تین تیس کھٹے یہاں پہ بڑھ کے کوئی ساٹھ پینسٹھ یا ستر ہو جائے یا ایسی بھی زیادہ ہو جائے ایسے گم سے گرہ ایسے گیو ایسر ہو اچھا سیمٹ والا گھاڑی نہیں تھی وہ پرسی گرے ہوئی تھی اور بہت ریڈیوال جو پلی ملی ہو جو پکاتے ہو قابلی افغانی ہو بھی نیچے پل کی نیچے آیا ہوا تھا جام سادق علی پل کی سنگین صورتحال سے متعلق اتظامیاں کمیشنر کراچی اور مسافروں کی بازگش محض مفروضوں پر قریب میں گزری ایک بھیانک حقیقت سے وابستہ ہے وہ ہے سانہ شیر شاہ بریچ سانہ شیر شاہ بریچ جدید شہری تعمیرات کے دعون پر ایک ایسا سیاہ داکھ ہے جو انتظامیاں کی غفلت کی یاد دلاتا رہے گا ہم موجود ہیں کراچی کے اب ایک ایسے بردستی پل شیر شاہ پر جو اپنے افتتا کے تین ماہ بعد ہی نیچے آن گرا تھا تین سو چالیس ملین روپے کی لاغر سے تعمیر کرتا یہ پل گردے کی فندی وجوہات ست خانے کی نظر ہیں اور قانونی کیسز کسی نتیجے پر پہنچنے کی جرت نہیں کر پا رہے ہیں شیر شاہ پل کی تعمیر کا آغاز اگز دوہزار تین میں ہوا مائی دوہزار سات کو تعمیر مکمل ہوئی اور ٹرافک کے لیے کھوڑ دیا گیا افتتاح کے تین ماہ بعد ہی اس بتصیب پل کا ایک حصہ نیچے آن گرا پل کے حاصل میں پانچ ہلاک اور درجن بھر زخمی ہوئے ماہرین کے نزدیک تین سو چالیس ملین کی لاغر سے تعمیر کردہ اس پل کے گرنے کی فنی وجوہات پل کے زاویے اور نقص اور فنی مہارت کی کمی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فال تھا کوئی ڈیزائننگ کا فال تھا کوئی نقشے کا فال تھا کیا تعمیراتی مبیانہ طور پر کوئی تعمیراتی مٹیریل میں کوئی نقص تھا کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ بہت ہم ایک شکر کرتے ہیں کہ کوئی ایک بڑا نقصان ہی ہوا لیکن ایک بڑا نقصان ہو بھی سکتا تھا اب اس پہ کس کی غلطی ہے کیا ہے یہ ایک طویل کہانی ہے لیکن ایک اتنا بڑا انجینئرنگ فیلئر جو ہے اس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ضرور ہے انجینئرنگ فیلئر کیا تھا وہ انجینئرنگ فیلئر تو گرنا تھا اس کا اس ٹرچر کو اس طرح سے گرنا نہیں چاہیے اب وہ کیوں گرا کیا آوامل تھے وہ ایک لمبی پہنس ہے بلکہ بڑا ایک مالی نقصان بھی ہوا چونکہ بھارا میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ مجھے اللہ کرے دوبارہ کبھی نہ ہو عام طور پر ایسے پلوں کی گرنے کی وجہ زلزلہ یا دی کر قدرتی آفات ہوا کرتی ہیں لیکن ادازامیہ کی کارکردگی کو کسی زمینی ارتاش کی ضرورت پیش نہ آئی یہ ابھی وہ اگزاکلی وہ بقام ہے شیرشاہ پل کر جو بھی ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور یہ اگزاکلی وہ گلائی ہے جہاں سے یہ پل نیچے گرا تھا یہ ابھی اس کے نئے پلنس یہاں پہ بنائے گئے ہیں جو کہ اس طرح مندب ہونے کے بعد یہاں پہ پھر سے ریکنسٹرکٹ کیے گئے تھے لیکن یہاں پر ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک پل کو بنانے میں جو بھی ٹیکنکالٹیز ریکوائر ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اتنے میجر پوائنٹ پر آکے نظر انداز کر دی گئی جب یہ پل یہاں پہ گرا تھا تو اس ٹائم یہاں پر پانچ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ چودہ افراد اس پل کے نیچے آ کر زخمی ہوئے تھے حکومت نے اس ٹائم ہلاک شدگان کو پندہ لاک روپے ہرجانہ دیا جبکہ جو افراد زخمی ہوئے تھے ان کو حکومت نے اس ٹائم پانچ لاک روپے ہرجانہ دا گیا لیکن ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ شاید جتنے بھی ان کو پیسے دے دیے جائے لیکن پیسہ کبھی بھی انسانی جان کا جو ہے نیمل بدل ثابت نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر ابھی ہم کوشش کریں گے کچھ یہاں پر اینی شاہدین سے بھی بات کریں جو کہ اس دن کے گواہ ہو کہ دوہزار ساتھ کو جب یہ پل گرا تھا اس ٹائم یہاں پر کیا مناظرت ہے اور ان کے لئے شخص کو میں نے نکالا اس کے کھڑکی میں گاڑی اُلٹی ہو گئی ایک بندہ اور جہاں بٹھانا ہے اور ایک میں نے دونوں سے بگڑ کے نے ایمبلیس کی گاڑی ہے اور ایمبلیس کی گاڑی ہے اور ایمبلیس کی گاڑی ہے ایسے ایک دم سے گرا؟ ایسے گاڑی ہے اچھا سیمت والا گاڑی نہیں تھی وہ پرسی گرے ہوئی تھے اور وہ یہاں پر ایک ریڈیوال جو پلی ملی ہو جو پکاتے ہو مقابلی افغانی ہو بھی نیچے مدبل کی نیچے آیا ہوا تھا اور وہ دو تین لاشے اور بھی پڑے ہوئی تھی یہاں پہ آپ مجھے بتائے گا کہ جب ابھی آپ جب اس شیرشاہ پل پر سفر کرتے ہیں تو ابھی آپ کو یہ پل سفر کرنے کے لئے محفوظ لگتا ہے یا اللہ توقع ہی چلتا ہے یہ ایسے ابھی محفوظ لگا ہے اس وجہ کہ ابھی کوئی اس کا ڈیزین جو بنایا وہ صحیح طریق سے تو یہی اور صورتحال ہے شیرشاہ پل کی جس میں ابھی ہم لوگوں نے کچھ اینڈی شاہدین سے باتیں بھی کی اور انہیں نے ہمیں اس دن کے حوالے سے منظر کشی کی اور ہمیں یہاں پہ پدایا کہ اس دن دوہزار ساتھ کو یہاں پر کیا مناثر رہے ابھی میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں ان متاثرین کی جو کہ اس شیرشاہ پل سے متاثر ہوئے یہ مائی دوہزار بارہ کی ایک خبر ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے یعنی کہ وہ ہی ہوا اس کیس کا کہ یہ کیس سرد خانے کی نظر ہو گیا اور یہ کیس کبھی آگے نہیں بڑھ سکا اور ان لوگوں کے لوہیکین کو یہاں پر ہر جانت دیکھے خاموش کرا دیا گیا بگر اس کیس کو ایک بار پھر ایک بلیک فائل بنا دیا گیا اس کیس کو سرد خانے کی نظر کر دیا گیا مگر ہوا کچھ بھی نہیں اس کیس کا مسائل اور ایشوز ہوتے ہیں اور جب تک کوئی خدا نہ خاصتہ حادثہ نہ ہو جائے اس وقت تک انتظامیاں اس پر ایکشن نہیں لیتی ملک کے ستر فیصد ریوی نو کے حامل کراچی کے پانچ انڈسٹریل زون ہیں جن میں سے کورنگی انڈسٹریل زون کی تمام سردی آمد و رف میں جام سادق علی پل ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے انڈسٹریل زون کو تعمیراتی التواز سے کن دشواریوں کا سامنا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھ توکی ٹیم نے رابطہ کیا اور کراچی انڈسٹریل الائنس کے صدر میاں زاہد حسین سے ہم نے اس سے پہلے دوزار تین میں دوزار آٹھ میں یعنی مسلسل ہم اس کے لیے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ اس پل کی محصر ریپیئر ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ پل بنتے کے ساتھ ہی دس بارہ سال کے بعد اس میں دراریانی شروع ہو گئی اس میں پیچز لگنے شروع ہو گئے اس کا پلاسٹر اکھڑنا شروع ہو گیا اور اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی جو تعمیر تھی وہ پراپر ہوئی نہیں صحیح طریقے سے تو اس میں اس کی اہمیت کے پیشے نظر اور اس میں بڑھتے ہوئے ٹرافک کے پیشے نظر کیونکہ یہاں پہ دو آئل ریفائنڈیز بھی ہیں ان کا بڑا ہیوی ٹرافک ہے اور ملک میں جیسے جیسے فیول کی کنزمشن بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ٹرافک بھی بڑھ رہا ہے اور جو ٹینک لوریز وغیرہ وہاں سے جاتی ہیں فیول لے کے ان کا سائز بھی بڑھ رہا ہے اس زمانے میں یہ تقریباً پندہ ٹن کی گاڑیاں جاتی تھیں اس پر سے اور اب جو ہیں وہ تقریباً پچاس پچاس ٹن کی گاڑیاں اس پھول سے گزرتی ہیں اور اس میں ٹرافک بھی بڑھ رہی ہے آپ کو تسکی مخدوش حالت نظر آتی ہے تو کیا یہ مخدوش حالت ہوئے ہے حکومت کو انتظامیہ کو نظر نہیں آتی ہم نے اس کے لیے جو ہمارے ملک نے ایک عام طور پر لیتھار جی دیکھتے ہیں ہم لوگ کے جو مسائل اور ایشوز ہوتے ہیں دامیاں اس پر ایکشن نہیں لیتی تو اس لیے اس چیز کو پری ایمٹ کرنے کے لیے ہم بار بار گورنمنٹ کی توجہ اس طرف دلاتے رہیں اور ابھی پچھلے مہینہ ہی ہماری وزیراعالہ سین سے بھی اس سلسل میں ملاقات ہوئی پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ میں میں خود بھی منسٹر تھا تو اس وقت بھی ہم نے جو ہمارے وزیراعالہ تھے ان سے بھی بات کی اور اس سے پہلے پھر گورنر صاحب پھر اباب رحیم صاحب جو وزیراعالہ تھے ان سے بھی تو ہر دور میں ہی اور ہر چیف منسٹر سے اور ہر گورنر سے تو پھر کبھی معاملہ جو ہے بات چیز سے آکے بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے کیونکہ اس پول کی حالت تو بڑی خراب اور بڑی خستہ ہے ہم نے اس کے لیے بڑی وائس ریز کی ہے مختلف فورمز پر کی ہے اور اخباروں میں بھی دیا ہے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں لیکن وہ بات بس ملاقاتوں سے آکے ابھی تک بڑی نہیں کل البتہ ایک تھوڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی روک فاروقی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا تو وہ ہمارے آنے سے پہلے وہ بریج کی حالت کو نیچے سے بھی جا کے سروے کر کے اور خوبی انجینئر ہیں وہ اور اپنے ساتھ ٹیم بھی لائے تھے تو وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ پول تو سو سو سال کے لیے بنتے ہیں اور یہ اس پول کو تو بنے ہوئے ابھی کوئی بائیس پچیس سال ہوئے تو اور ہم اس کا سروے کرائیں گے اور اس کے کچھ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو آئرن ہے وہ اس میں کہیں کس حد تک روڈ ہوا ہے تو اس کو ہم ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اور پھر اس میں جو بھی ریپیئر اور جس انداز کی ریپیئر ریکوائیڈ ہوگی وہ ہم کریں گے کل انہوں نے ایک ہمیں ایسی ایشورنس دی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں محسوس ہوتا ہے شاید ابھی اس پہ کوئی بائیس پچیس سال ہوئے اچھا میاں صاحب یہ کہیے گا کہ اس پول کے اوپر سے روزانہ جو ہے کتنی مالیت کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ایز ان جو ہے کتنے جو یہاں سے روزانہ کنٹینرز گزرتے ہیں انڈسٹریل ایریا کے لیے اور بلفرز جو ہے اور دوسرے یہ کہ کارٹی کے لیے جو ہے انڈسٹریل ایریا کے لیے اس پول کی کتنی اہمیت ہے دیکھیں جو کارنگی انڈسٹریل ایریا ہے اس کی جو مین اور ڈائریکٹ اپروچ ہے اس کی یہ واحد آرٹری ہے جس سے ہم جا سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ یہ کسی وجہ سے بند ہوتا ہے تو پھر ڈائریکٹ آرٹری کوئی بھی نہیں ہے پھر ادھر ادھر سے دوسرے راستوں سے گھوم کے جانا پڑتا ہے پھر اسی طریقے سے انڈسٹریل ایریا کی جو ائرپورٹ کی طرف ٹرافک جاتی ہے یا شارع فیصل کا جو متبادل روڈ ہے تو وہ بھی یہی روڈ ہے تو اس لئے آرسے اس کی بڑی اہمیت ہے تقریباً تقریباً اگر مالیت کے حساب سے دیکھیں تو ڈائلی جو ہمارے ہاں تقریباً چار ہزار انڈسٹریل ہیں تو تقریباً کوئی دس سرب روپے کی مالیت کی چیزیں اس سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اسی بریج پر سے اور اسی آرٹری سے اور اگر فیول کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے دیکھیں تو کم از کم کوئی ایک ہزار سے بارہ سو پندرہ سو ٹران شول ڈیلی اس پول سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور ملیت صاحب اگر بالفرض کی کیونکہ پول بہت خستہ حالت میں ہے چلے مہارین تو یہ کہتے ہیں کہ پول جو ہے بڑا ساؤنڈ ہے لیکن اگر اس پول کی جو ہے فوری مربط نہ کرائے گے کیونکہ مہارین کا یہ بھی کہتا ہے کہ اب خاصی دیر ہو گئی ہے اگر اب اس کی فوری مربط نہ کرائے گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ دس بارہ عرب روپے کی ہماری جو ڈیلی پروڈکشن ہے وہ اسی پول سے مین آرٹری ہے تو یہی سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ پول بند ہوتا ہے تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے یہ جو کرنگی کروسنگ والا راستہ ہے وہاں سے گھوم کے جانا ہوگا تو ایک تو وہ راستہ پھر ظاہر ہے کہ وہ چوک ہو جائے گا ساری پھر ٹرافک اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی اور وہاں سے پھر گھنٹوں کے حساب سے وہاں پہ ٹرافک جیم رہا کرے گی اور جو وہاں کی شہری عبادی ہے ان کے لئے بھی پرابلم ہوگی کیونکہ یہ الگ الگ راستے بنائے اسی لئے گئے تھے کہ ان کو کوئی دکت نہ ہو اور انڈسٹریل ایڈیا کا ٹرافک چلتا رہے گی تو اس میں خطرات میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ جب یہ ہیوی ٹرانسپورٹ وہاں شہری عبادی سے گزرے گی تو اس کے خطرات اپنی جگہ ہیں اس میں اضافہ ہوگا ٹرافک جیم ہوں گے اور اس میں جو پھر لوگوں کے ورکنگ آورز ضائع ہوں گے پھر ٹرافک جیم کی وجہ سے جو فیول کے لاسز ہوں گے وہ ہوں گے اور اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن میں جو ڈیلیز ہوں گی وہ اپنی جگہ ہوں گی آنے جانے غریبوں کو اور اتبارداروں کو اور ہاؤسپٹل آنے جانے والے لوگوں کو ایکسٹینسیو ریپیئر ریپائیڈ ہے تو اب اس کی اگر فوری ریپیئرز ہوتی ہیں تو یقیناً یہ پل پھر ظاہر ہے کہ آگے چل سکے گا اور سسٹینیبل ہوگا اور اس کی لائف بڑھ جائے گی اور اگر نہیں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ دو چار سال کا یہ پل مہمان ہے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اس میں بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے کراچی کے پلوں کے میار تعمیر اور ان پلوں کے مستقبل کے حوالے سے ماہرانہ رائے جانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا این ایڈی ہنیورسٹی کے شعبہ سیور انجنئرنگ کے دین ڈاکٹر سروش لودی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے پل اتنے مضبوط ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جو ہے آفہ سے رمیمڈ سکتے ہیں وہ بکل ٹھیک ہے بریج کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی اس کے ایج پر اور اوبر دہ یئرز جو منٹیننس ہوئی ہے اس پر اب اگر کوئی بریج ہے جو پچھلے چند سال پہلے بنا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ اور اگر کوئی دیٹریریشن ہوا ہے تو وہت کم ہوگا لیکن پچاس ساٹھ سال پرانا بریج ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پرفارمنس ڈیفرنٹ ہوگی ہے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں اس ٹرم کراچی کا سب سے پرانا پل کون سا ہے تین اٹی کا بریج ہے بہت پرانا ہے نیٹی جیٹی پہ بریج ہے ایک پرانا کالا پل تھا ڈیفنس کو اور شارف ایسل کو کنیکٹ کرتا جام صادق علی بریج ہے یہ پرانے کراچی کے بریجز میں ہیں کراچی کا ایک پرانا پل ہے جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا جام صادق پل اس کی بھی حالت پڑی محتوش ہے جا با جا اس میں ہم نے دیکھا کہ گھڑے بھی پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ روزانہ ہزاروں عوام وہاں سے گزرتی ہے ہیوی ٹرافک بھی وہاں سے گزرتی ہے تو اس طرح آپ بتائیے گا کہ اس طرح جام صادق پل کی کیا حالت ہے بریج کے اندر دو کامپننٹس ہوتے ہیں ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس پہ جو کالی سرفس ہوتے ہیں اس کے نیچے جو کانکریٹ کا بناتا ہے اسے ڈیکس لیب کہتے ہیں اور ڈیکس لیب کے نیچے گرڈرز اور گرڈرز کے نیچے پیرز ہوتے ہیں جو ڈیکس لیب ہے وہ خاصی مردوش حالت میں اور اس کو فاری تفچیو کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جو عام طور پہ جو بریجز میں ہوتا کہ اگر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے اس پہ ٹرافک بہت ہے اور وزنی ٹرافک ہے جیسے کہ جام صادق علی بریج پہ ہے بڑے بڑے ٹرکس اور ٹرالرز گزرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تو اوپر کی جو سرفس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن انفرشنیٹلی اس کے سرفس سے زیادہ ہے جو اس کے نیچے کانکریٹ کا ڈیکس لیب ہے اس میں بھی گڑھے ہیں اور وقتاً وقتاً وہ اس کی ریپیئر بھی ہوتی رہی ہے یہ میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جس میں اس کو میجر ریابیلیٹیشن کی ضرورت ہے دنیا بھر میں بریج کی رینکنگ اور ریٹنگ سسٹمز موچ ہوتے ہیں اور اس کے تحت وہ بریج کو پیریوڈک سرویس ہوتے ہیں اور اس کے بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس بریج کو ریپیئر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں کچھ ایسا ہے ہمارے ہاں انفرچنیٹلی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس کو بریج منیجمنٹ سسٹمز کو رائچ کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے تحت ہم بریج کی رینکنگ اور ریٹنگ کر سکے اور یہ فیوچر پلیننگ میں بڑا کام آئے گا اور ظاہر ہے کہ جو ہمیں پر وسائل کی کمی ہیں اس کو ہم پلین کر کے بہتر طریقے سے استعمال کر سکے جب ایک پل بنایا جاتا ہے تو اس ٹیم پر کیا کیا چیزیں شامل کی جاتی ہیں اس کی منصوبہ بندی میں دیکھیں جب بریج بنائے جانے سے پہلے ایک تو بریج کی پلیننگ ہے کہ وہ پورے روڈ سسٹم میں اس کی کیا اہمیت ہے وہ آج کتنا والیوم آف ٹرافک کو کیٹر کر رہا ہے اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں جو کہ بیس پچیس پچاس سال ہو سکتے ہیں اس میں اس کا فیوچر میں بیج کے اوپر کتنا ٹرافک آئے گا تو اس سے تو بریج کی نمبر آف لینز جو اور نہ ویٹ کا اندازہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو بریج کا سٹرکشلل ڈیزائن ہے کہ جس میں بریج میں کتنے کولنز ہوں گے کتنے سپینز ہوں گے ان سپینز میں کتنے گرڈرز ہوں گے اس میں کس طرح کی کونکریٹ اور سریعہ ڈالا جائے گا یہ پھر پراپر سٹرکشلل ڈیزائن ہوتا ہے کراچی کی اگر میں بات کروں تو ہمارے ہاں پر کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے منصوبہ بندی کے دوران اور پر کن چیزوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے دیکھیں انجینئرنگ ڈیزائن میں نظر اندازی کا تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے نہ ہی یہ ایسا کام کوئی انٹینشنل ہوتا ہے جن چیزوں کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں ظاہر ہے وہ جو ٹرافک کا وزن ہے بریج کا اپنا وزن ہے پھر اگر کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں تھی زلزلیں آنے کا خطرہ ہے تو اس کے لئے اس کے اندر کچھ نہ کچھ قوت مدافعہ ڈالی جاتی ہے پھر بریج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کنفیگریشن کیسا ہے اور اگر ہوا وہاں تیز چلتی ہے تو ونڈ کے لئے بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے بریج مہرین اور انتظامیہ کے نزدیک جام صادق علی پل کی تعمیری مدد پورے ہوئے مدد گزر چکی ہے خدشہ یہ ہے کہ سرکاری انتظامیوں اور سیاسی حکومت کی آنکھ وچولی میں اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ جام صادق علی پل مجبور ہو کر شیرشاہ بریج کی تاریخ دورا دے آج کے اپسوڈ کے لئے آپ ہم اپسی رائے سے آگاپ کر سکتے ہیں بیٹی ایڈلویٹ ایکسپریس نوز آٹی وی پر کورا ترین ہاشمی اور دیکھ توکی ٹیم کو اجازت دیجئے اس پرغام کے ساتھ کی ترقی اور شعور کے نیبر سے تناکر کہ دیکھ تو